اسلام علیکم دوستو یہاں پر بریکن نوزہ سے شہد کریں گے کہ پاکستان ورسیس سری لنکا کے تیسرے ٹونٹی میچ میں ایک بڑے نام کو شامل کر لیا گیا شرجیل خان کی واپسی یقینی طور پر ہو چکی ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تینکیو سو مائچ دوستو پاکستان ورسیس سری لنکا کی تمام سیریز مکمل ہو چکی ہیں ونڈے سیریز میں پاکستان کو کافی اچھی برطریقہ سامنا کرنا پڑا اور ٹی ٹونٹی سیریز میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا دو بار میچ ہو چکے ہیں لاہور میں ٹی ٹونٹی اور دونوں میچز میں پاکستان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا عمر اکمل اور احمد شہداد کو شامل کیا گیا تھا لیکن وہ خاص پرفارمنس نہیں دے پائے اور پاکستان کی ٹیم دونوں بار ہی ٹی ٹونٹی میچ جو ہے لاہور میں کھیلا گیا اس میں ہار گئی ہوم گراؤنڈ ہونے کے باوجود بھی پاکستان کی ٹیم بہت بوری شکست سے دو چار ہوئی دوستو پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے چیز سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مس بولک نے حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور بہت بڑا قدم اٹھایا ان کا کہنا تھا کہ شرجیل خان جو کہ پاکستان ورسی سیری لنکا کے تیسری ایف ٹی ٹونٹی میچ میں سکوار میں شامل کرنے کے خواہش مند ہیں شرجیل خان ڈائی سال کی پبندی ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے کرکٹ میں واپس آ چکے ہیں اور ان کو اجازت ملی ہے کہ وہ کوئی بھی دومیسٹک کرکٹ کھیل سکتے ہیں دومیسٹک کرکٹ کا مطلب ہے کہ جو بھی کرکٹ پاکستان میں کھیلی جائے گی شرجیل خان وہی کھیل سکیں گے انٹرنیشنل کرکٹ وہ نہیں کھیل سکیں گے تو اس حساب سے سیری لنکا کی ٹیم اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور جو پاکستان میں میچ ہو رہا ہے اس کو دومیسٹک ہی کاؤنٹ ہوگا اور شرجیل خان کی واپسی کے لیے اس پلان بھی بنایا جا رہا ہے کہ جو میچ سات اکتوبر نو اکتوبر کو ہوگا آخری میچ ٹی ٹی ٹونٹی کا اس میں شرجیل خان کی واپسی کے امکانات روشن ہو چکے ہیں مزید اس بارے میں انفرمیشن کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.summertv.org وزٹ کر سکتے ہیں شرجیل خان کا کہنا تھا کہ اگر ٹیم کے لیے کھیلنے کا موقع ملے تو پاکستان کو واپس اسی بلندی پر لے جا سکتا ہوں جہاں پر پاکستان ٹیم کو اس وقت ضرورت ہے سیری لنکا کی ٹیم فی الحال ٹی ٹونٹی میچز دو ہوئے ہیں دونوں میں سیری لنکا کی ٹیم کو واضح بہتری حاصل ہے اور پاکستان کی ٹیم خاص پرفارمنس نہیں دے پائی اور دونوں بار ٹی ٹونٹی میچز جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم ہار چکی ہے تو آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمن باکستان ہم نے کمتی رہ سے ہمیں ضرورت ہے کیجئے گا شرجیل خان کو واپس آنا چاہیے یا پھر نہیں اور عمر اکمل احمد شہزاد کو سکوار سے نکالنا جارا چاہیے یا نہیں یہ بھی کمن باکستان ہم نے کمتی رہ سے ضرورت ہے کیجئے گا اور سکرین پر جو آپ کو چار ویڈے نظر آ رہی ہیں ملیں گے آپ سے نئے سٹوڈیو میں اللہ حافظ